امیان منویں نہ بٹھایا کرو ان کی محفل الادہ کرو ہماری محفل الادہ کیا کرو نبی پاک علیہ السلام نے اشار ہوا ہے نہیں ایسا نہیں پھر کہا لگا اچھا چلو جب بھی مخاطب ہوا کرو تو ہمارے سے امیروں سے مخاطب ہوا کرو غریبوں سے مخاطب ہو کے بات نہ کیا کرو یہ غریبی کم سے چلی آریا سوچو اور غریب رہتے کہاں تھے میرے نبی کی بارگاہ میں غریب چل رہا ہے وہاں رہتے تھے امیر چل کے آیا کرتے تھے آج بھی سنو یہی قیدہ قانون ہے قسم اللہ پیدا کرنے والے کی آج بھی ایسا ہے امیر آبی پیسہ خرچ کرتا ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے سلام پیش کر کے آ جاتا ہے اور مارا بندہ یہاں پر روتا ہے گریہ زاری کرتا ہے میرے آقا یہاں آگے اس کو زیارت کروا کے چلے جاتے ہیں آج بھی قیدہ قانون وہی ہے اس وقت بھی یہی تھا کہ غریب کو آقا کریم اپنی بارگاہ میں رکھتے تھے اگر ایمان والا ہوتا تھا امیر کو بھی اپنی بارگاہ میں رکھتے تھے اگر ایمان والا ہوا کرتا تھا اگر نسے میں ہوتا تھا تو اپنی اس کو اپنی بارگاہ میں نہیں رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے کہنے گے ہم آپ سے رہا آپ کے پاس آ جائے کریں گے لیکن آپ غریبوں سے بات نہ کیا کرو امیروں سے بات کیا کرو مسئلہ دور حکمت کہتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی فرمایا ہے امی حبوب علیہ السلام یہ جو تیرے سے غریب پیار کرتے ہیں اگر تُو نے اپنا چیرہ ان سے پھیرا تو یہ مر جائیں گی اے محبوب تُو ان سے مخاطب ہو کے بات کیا کر امیروں سے مخاطب ہو کے بات نہ کیا کرتا کیونکہ جتنا پیار تیرے سے یہ کرتے ہیں غریب غور کوئی پیار کرتا نہیں ہے اس لیے میرے بھائی یہ جو غریبی ہے اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے ایک فقیروں والی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آجائے تھا غور سے سننے والی بات کوئی غریب ہے ساری عمر ہوگی مانگتے 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 ملائی نہیں بات غور طلب ہے بات غور طلب ہے ایک آدمی مانگتے مانگتے زندگی گزر گئی پھر بھی ملائی کچھ نہیں ہے آو ذرا سنو ایک گھر کے اندر برات آتی ہے برات کیا آتی ہے شادی کی برات اور اس برات میں ایک بندے کا نام ہے زاہد مثال کے طور پر زاہد اور جو صحابے کھانا ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ زاہد کو روٹی نہیں دینی باقی سب کو دینی کس کو نہیں دینی مثال کے طور پر ایکزمپل کہ زاہد اس کا نام ہے زاہد کو روٹی نہیں دینی سب کو روٹی دینی ہے زاہد کو برات کے ساتھ بھلایا بھی ہے وہ چلا بھی آرہا ہے اور پتہ بھی نہیں ہے صرف صحابے کھانا کو پتہ کہ ایک زاہد آرہا ہے اس کو روٹی نہیں دینی اب جو جن کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ گیٹ پہ کھڑے ہو کے ہر کسی سے پوچھتے ہیں تیرہ نام زاہد ہے تیرہ نام زاہد ہے تیرہ نام پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا بتائیں یہاں اعلان کرے گا کہ زاہد کون ہے یہاں گیٹ پہ کھڑا ہو کے کہے گا تیرہ نام زاہد ہے تیرہ نام زاہد ہے تیرہ نام زاہد ہے کیوں بھلا پوری برات کے اندر زاہد زاہد ہوئی کہ نہ ہوئی کہ نہیں ہوئی کیوں بڑا کہ صحابہ کھانا نے گھر والے نے کہہ دیا کہ اس کو روٹی نہیں دینی میرے بھائی جب اس کی زبان پی آگیا اس کو روٹی نہیں دینی تو ملے گی پوری برات میں سے کسی کا نام نہیں لیا زاہد کا نام لیا اللہ رب العزت کا بھی یہی قانون ہے مالک فماتا ہے کہ اس کو امیر نہیں کرنا اس کو امیر زاہد کو امیر ایک زمپر مثال ہے زاہد کو امیر نہیں کرنا فشتے ڈوندے پھرتے ہیں زاہد کون ہے جس زاہد کا نام میرے مالک کی زبان پر آیا ہے وہ زاہد کون ہے خدا کی قسم امیری غریبی تو نصیب کی بات ہے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا کہ اللہ رب العزت کی زبان مبارک پر اس کا نام آ جائے اللہ زبان سے پاک اللہ کانوں سے پاک اللہ ہاتھوں سے پاک اللہ جسم سے پاک لیکن جس کے بارے میں رب فرما دے اس کو امیر نہیں کرنا اس کی غریبی میں ہی حقیقت ہے اس کو اسی حالت میں لینا یہی اس کا ایمان ہے اسی حالت میں مرنا یہی اس کا ایمان ہے اگلی بات بھی گوھر سے سن لو کہ کوئی امیر ہے اللہ نے کسی کو عطا کر دیا یہ بھی سنو بعد ایک اتہ رشوت کا پیسہ جمع کرنا حرام بیج کر پیسہ جمع کرنا اور پھر امیر ہونا اس کی نہیں حلال پاک رزق سے امیر ہونا اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے اللہ پاک کی بڑی عطا ہے اس کی خاص رحمت ہو تو پھر دنیا کی دولت بھی ملتی ہے اور اتہ ایمان کی دولت بھی ملتی ہے دونوں دولتیں خاص کرم نوازی سے ملتی ہیں کسی کو اللہ پاک نے وسیر عزق دیا ہے وہ بھی خوش نصیب ہے ایمان ایمان کو سلامت رکھے ان ساری باتوں کے بعد امیری غریبی کی بات کرنے کے بعد یہ نہیں کہوں گا کہ یار چندہ دو نہیں نہیں ایک بات سمجھاؤں گا کہ جہاں اللہ رکھے اسی حالت میں رہنا اور اس کی بارگاہ سے مانگتے رہنا یہی ایمان کی نشانی ہے یہی ایمان کی نشانی ہے کیوں بھلا اصل میں یہ جو امیری ہے نا امیری اللہ تعالیٰ کو بتالا یہ امیری لوگ بھی سوچتے ہوں گے آرہا ہے سبھی صاحب امیروں کے پیچھے پڑ گئے امیروں کے پیچھے کہتے ہوں گے غریبوں کے پیچھے پڑ گئے نہیں نہیں میں صرف ان سے بات کر رہا ہوں پریشانی امیر کو بھی آتی ہے غریب کو بھی آتی ہے دکھ غریب کو بھی آتا ہے امیر کو بھی آتا ہے اولاد کی پریشانی امیر کو بھی ہوتی ہے غریب کو بھی ہوتی ہے بہن بیٹی کی پریشانی امیر کو بھی ہوتی ہے غریب کو بھی ہوتی ہے اور کاروباری پریشانی امیر کو بھی ہوتی ہے غریب کو بھی ہوتی ہے یہ گلینڈین کا معاملہ اس میں پریشانی امیر کو بھی ہوتی ہے غریب کو بھی ہوتی ہے بات دعا کی ہو رہی ہے بات امیری غریبی کی نہیں ہو رہی ہاں امیری غریبی کس لیے ساتھ گفتگو کی ہے کہ ایک غربت کی حالت میں بے شمار لوگ یہاں پر چٹیں لکھ کے بھیجتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ میں نے ایک بات سنائی تھی ایک بیٹی ہے وہ کہہ رہے کہ ہم ساتھ بہنے ہیں اور میرا باپ بڑا امیر آدمی تھا والد کا انتقال ہو گیا والد کا انتقال ہو گیا اور جب والد کا انتقال ہوا تو بہنوں میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی اور دو بہنوں کی منگنی ہوئی تھی ایک کی بات چل رہی تھی اور لوگ گھر میں آکے رشتہ توڑ گئے کہ تمہارا تو باپ مر گیا تم نے ہمیں اب کیا دینا ہے ایسا بھی دنیا میں نظام ہوتا ہے یہ تو وہ بات ہے جب کے بعد کچھ تھا تو پھر رشتہ توڑا بابا جی غریب آدمی کے گھر میں تو رشتہ لے کے ہی نہیں جاتے کیوں جائیں بھلا کیوں جائیں ہم تو بڑی شان و شوقت والے غریبوں کو تو زندگی گزارنے کا شعور نہیں ہے نہیں نہیں زندگی گزارنے کا شعور جس کو میرا مالک دیتے وہ خود و خود ہی آلا تھا تھا براتا چلا جاتا ہے نصیب مالک بناتا ہے امیر اپنی بیٹی کو دنیا کی ساری سہولتیں دے سکتا ہے لیکن نصیب نہیں دے سکتا نصیب نہیں دے سکتا غریب اپنی بیٹی کو دو اپنی اس کی استعداد کے مطابق دے سکتا ہے نصیب نہیں دے سکتا نصیب دیتی ہے تو میرے مالک کی ذات دیتی ہے بڑے بڑے خوبصورت بڑے بڑے کوجوں کی ملازمتیں کرتے دیکھا گیا ہے اور بڑے بڑے کوجیں عجیب شکلوں والے حکومتیں کرتے دیکھا ہے یہ اس کی عطا پر ہے حکومتی بات نہیں ہو رہی گھروں کی حکومتوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے غریبی کے حالت میں بندہ دعا نہ مانگے امیری کی حالت میں دعا نہ مانگے اور اگلی بات بھی گوھر سے سنیں غریبوں کے ساتھ پیار کیا کریں کیا کیا کریں ان کے ساتھ رشتہ داریاں کیا کریں جو رشتہ دار غریب ہیں خدا کی قسم اتنا میرے نبی کی سنت ہے غریبوں پہ توجہ دینا میرے خالق کائنات کا حکم ہے ایک حدیث پاک سنیں نبی پاک علیہ السلام میں شاہب ماتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی کے بھلے کے لیے کسی کو ڈھونڈتا ہے نا ڈھونڈتا ہے غریب کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے دیتا ہے اللہ رب العزت اس کی جو چونکہ نظام تو مالکہ بنایا ہوا ہے ایک حدیث پاک ہے میرے راب کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہب ہم آیا کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ رب العزت اس کو اللہ اپنی رحمت پاک کے صدقے سے اس کو جنت میں جگہ آتا کر دے گا اور جو امیر لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور رزق دے خصوصی طور پر اپنے خاندانوں میں غریبوں پہ توجہ دیا کرو ان کی بیٹیوں سے رشتہ داریاں کیا کرو اور یہ کام بڑے بڑے علماء کو نصیب نہیں ہوتا بڑے صوفیوں کو پیروں کو بھی نصیب نہیں ہوتا جس پہ میرا مالک کرم کر دے اسی کو نصیب ہوتا ہو سکتا ہے میری بات صوفی صاحب کو بری لگے ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی پیر صاحب کو بری لگے کیونکہ پیر صاحب کی شان میں